عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم سیکن ایر بیلو جی چپٹر نمبر فسٹ ریسپیریشن کے ایک اہم ٹاپک ریسپیریٹری ڈس آرڈر کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ریسپیریٹری ڈس آرڈر کے بارے میں پڑھیں گے کہ ریسپیریٹری ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ ریسپیریٹری ٹریٹ جو ہے یا جو ایر پہ سے جوے ہے اس میں کہیں بھی کوئی انہیلتی ایٹماسپیر ہو یا انفیکشن ہو یا کوئی بلاکیج ہو یا کوئی پرابلم ہو تو وہ ریسپیریٹری ڈس آرڈر کہلاتا ہے ریسپیریٹری جو ٹریٹ ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ نیزل کیوٹی سے لے کر برانکس تک یہ اپر ریسپیریٹری ٹریٹ کہلاتا ہے جبکہ برانکس سے جو نیچے ریسپیریٹری پارٹ ہے وہ لور ریسپیریٹری پارٹ کہلاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپر ریسپیریٹری ڈس آرڈر کے بارے میں پڑھیں گے تو آج کا ہمارا جو پہلا ڈس آرڈر ہے وہ ہے سینوسائٹس تو ڈیر سٹوڈنس سینوسائٹس ایس ان انفلمیشن آف دا نیزل سینوسس دیٹ می بھی ایکیوٹ آر کرانک ایکیوٹ وہ پرابلم ہے جو جو کہ جس کے سمٹرمز شارٹ ٹائم کیلئے لاسٹ ہوتے ہیں جبکہ کرانک وہ ہے جس کے جو سمٹرمز یا علامات ہیں وہ لاسٹ پار مچ لانگر ٹائم یعنی بہت وقت تک اس کے جو سمٹرمز ہیں وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں سینوسس کیا ہوتے ہیں سینوسس آر ہولز ان دا سکل بیٹھوین دا فیشل بونز یعنی جو سکل کا ایریا ہے یا فیس کا جو ایریا ہے اس میں اندر کی طرف کچھ ہولز پائے جاتے ہیں ان کو ہم سینوسس کہتے ہیں جب سینوسس میں کوئی انفیکشن ہو تو وہ سینوسس کہلاتا ہے مطلب ہے کہ چہرے کے جو گال ہے اس کی نیچے مکزلری سینوسس ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پرنٹل سینوسس ہوتے ہیں سینوسس موکس سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ انٹی بارڈی کانٹیننگ سبسٹانس ہے اور وہ ہمارا جو رسپیریٹی پیسج ہے ان کو انفیکشن سے بچاتے ہیں اور سانسلینی میں آسانی پیدا کرتے ہیں ڈیر سٹورنس سینوسس کے جو کاز ہے وہ مینلی یا بیکٹیریل ہے یا ویرل ہے یا فنگل ہے اس کے علاوہ ڈسٹ پارٹیکل کی وجہ سے بھی سینوسسس ہوتا رہتا ہے یا انوارڈیمنٹل جو دوسری ایجنس ہے ڈرائنس ہے پولنز ہے یا دوسری قسم کی جو ایجنس ہے اس کی وجہ سے سینوسسس کا عمل ہوتا رہتا ہے سینوسسس کے کچھ علامات ہوتے ہیں مثلا فیور ہے ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر اور نیزل ابسٹریکشن ہے مطبع کہ ناک بند رہتا ہے اس میں اس کے علاوہ ڈیر سٹوڈنٹ اس کے علاوہ کچھ اور علامات بھی ہے جن میں پسٹ لائک نیزل ڈسچارج ہے اور لازف سینس سپ سمیل ہے مطبع کہ جو سمیل کی جو سینسیشن ہے یہ اس بیماری میں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ سر درد رہتا ہے یا چہرہ جو ہے وہ درد کرتا ہے اور جو نیزل فلیوڈز ہے وہ پیرنس کی طرف اندر انٹر ہوتا ہے عزیز دوستو اور ساتھیوں اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے یا علاج ہے سینوسسائٹس کا اس میں ہم عموماً سلپا ڈرگ دیتے ہیں مریض کو انہیل سٹیم ٹو ٹو فور ٹائم پر ڈے یا اپلائی اور مویسٹ واش کلات ٹو فیس سیورل ٹائمز اڈے اس کی علاوہ سپری ویڈ نیزل سیلائن سیورل ٹائمز پر ڈے یہ اس کا علاج ہے اس کی علاوہ بیکٹیر سینوسسائٹس کیلئے ہم انٹی بیٹی انٹی بیٹک تیراپی کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ اس کی علاوہ ارلی ٹریٹمنٹ اپ ایلرجک سینوسسائٹس میں پریونٹ سیکنڈری انفیکشن نیزل اپسٹرکشن کیلئے ہم سپری استعمال کرتے ہیں یا انٹی ہسٹیمائنز جو دوائی ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کی علاوہ موسٹ فنگل سینوسس انفیکشن کیلئے ہم سرجری بھی کرتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ تا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی چینل سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ و السلام